اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں بہت ایک اہم مسئلے کے اوپر حاضر ہوا ہوں اور وہ مسئلہ ہے سلطان مدارس کا سلطان مدارس کے جس کے اوپر بہت زمانے سے گورنمنٹ کی نگاہ ہے کسی طریقے سے سلطان مدارس کو قبضہ کر لیا جائے آپ اگر یہ ذہنوں میں ہو تو کئی دفعہ یہ باتیں سامنے آئیں تھیں کہ سلطان مدارس کے سلسلے میں اس طریقے سے فائل چل رہی ہے اور اس طریقے سے بات ہو رہی ہے لیکن جب جب یہ بات سامنے نکل کی آئی کہ میڈیکل کالیج جو ہے وہ سلطان مدارس کو لینا چاہ رہا ہے تو کچھ لوگوں نے آ کر اس بات کی تردید کی کہ نہیں یہ روایت غلط ہے اور یہ روایت غلط ہے یہ بات غلط ہے لیکن میں جو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے ایک ایک قوم کی فرض سے لکھنو سے لکے دنیا کے جس جس کونے میں بھی بارہ امام اور چادہ معصومین کے ماننے والے ان سب کو مخاطب کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں وہ باقاعدہ مدلل اور محکم گفتگو ہے کل سلطان مدارس جو جامع سلطانیہ بھی کہا جاتا ہے وہاں میڈیکل کالیج کے سامنے تقریباً سپہر تین بجے کے آس پاس کچھ لوگ جاتے ہیں اور وہاں اس کا نرکھ چھڑ کرتے ہیں سروے کرتے ہیں ان لوگوں میں جانے والوں میں کون کون ہے اس میں نزول کے کچھ ادھیکاری ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیکل کالیج کے ہیں ریسٹرار وغیرہ یہ لوگ گئے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا اور ان لوگوں نے فوٹو بھی وہاں کھیچے ہیں انہوں نے وہاں فوٹو بھی کھیچے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سلطان مدارس کو یہاں سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے اور یہ پوری امارت میڈیکل کالیج کو دے دی جائے چنانچہ سلطان مدارس کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اپنی آج میٹنگ کی اور گفتگو کی اور اس کے اوپر اس میں اظہار کیا کہ یہ کیسے کیا ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے سلطان مدارس کے اوپر سب کی نگاہیں بنی ہوئی ہیں ہم اپنی قوم کی ایک ایک فرد سے اپنے قوم کی ایک ایک تنظیم سے ایک ایک عالم سے ایک ایک خطیب سے ایک ایک مولوی سے اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ سب متوجہ ہو جائیے سلطان مدارس کی طرف ورنہ سلطان مدارس کسی دن یہاں سے اور سننے میں جو آیا ہے کہ ائرپورٹ کے پاس کوئی زمین دی جا رہی ہے کہ وہاں پر سلطان مدارس کا قیام ہو جائے دیکھئے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج یا میں کیوں آپ سے بات کروں ہم اسی سلطان مدارس کے ایک واقعے کو لے کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات کیا ہے کہ کچھ سال پہلے جب سلطان مدارس میں دیوار توڑ کر زمین لینے کی بات کی گئی تھی اور جب چونہ ڈالا گیا تھا نشان دہی کے لیے تو سب سے پہلے میں گیا تھا سلطان مدارس میں اور میں نے سب سے پہلے صدا احتجاج زلس کا مہینہ تھا صدا احتجاج بلند کی اور اس کے سلطان مدارس کے کچھ طلابہ بھی گواہ ہیں اور ابھی الحمدللہ مولانا شفیق صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے اور میں وہاں میڈیا کی ذریعہ گیا تھا اور میں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی لیکن ہوا کیا یہ سب کے سامنے آیاں ہیں کیا واحدہ ہوئے تھے کیا شرائط ہوئے تھے لہٰذا کوئی چیز کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا اور نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان مدارس کی زمین چلی گئی اور اس کے عوض میں سلطان مدارس کو کچھ نہیں دیا گیا آج پھر وہی نوبت آ گئی ہے ہم ایک ایک سے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ اگر آج آپ متوجہ نہ ہوئے تو سلطان مدارس کل چلا جائے گا اور کوئی نہیں اس کے جانے میں اس کو یہاں سے ہٹانے میں کوئی اور نہیں کچھ ہماری قوم کے ایسے مغبر افراد ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے حکومت سے مل جائیں گے اور اس کے بعد کہہ دیں گے کہ بلکل صحیح ہے آپ سلطان مدارس کو پڑھ دیئے پڑھائی وہاں بھی ہو سکتی ہے پڑھائی یہاں بھی ہو سکتی ہے حسین آباد ٹرسٹ اس کے انڈر سلطان مدارس ہے کیونکہ جو زمین ہے سلطان مدارس کی وہ حسین آباد ٹرسٹ کے نام ایلارٹ ہے حسین آباد کے انڈر میں زمین ہے لہٰذا ہر ایک کو ابھی سے متوجہ ہو کر صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے ورنہ جس طریقے سے کل رامسنہی گھانٹ تحصیل والی مسجد کو رات و رات برابر کر دیا گیا اسی طریقے سے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نوبت سلطان مدارس کے سامنے نہ آئے لہٰذا میں ابھی میں نے سلطان مدارس کے ذمہ دار ہوں اور دیگر علماء سے کوئی گفتگو نہیں کی ہے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپنی قوم اپنی ملت کے ایک ایک فرد سے مقاتب ہو کر یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی بلند ہوئیے اٹھئے سارے علماء اٹھیں متحدوں اور ایک لاح عمل تیار کیا جائے کہ جس کے بعد سلطان مدارس جو یہاں پر میڈگل کالیج کے سامنے جس کا قیام ہوا تھا ہمارے بزرگوں نے قیام کیا نہ اس کو کوئی یہاں سے نہیں ہٹا سکے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سب موجود رہے ہیں اور معلوم دیا سلطان مدارس جو ہے کسی دن رات میں اٹھ کے چلا گیا کہیں اور ٹرانسفر کر دیا گیا شفٹ کر دیا گیا ایسا ہرگز ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم چاہتے ہیں ابھی میں علماء سے بھی بات کروں گا اور جو قانونی لوگ ہیں ان سے بھی بات کروں گا جو اس کے اور ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی لے کر دیکھوں گا اور دیکھا جائے گا کیسے طریق نہیں لہذا جب تک ہماری قوم بیدار نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کا بیدار ہونا سب سے بڑی دلیل بن جائے گا کہ کوئی سلطان مدارس کے طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں لہذا سارے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں سب زمانے سے آپ آشنا ہیں اللہ کے واسطے کل باقاعدہ سپہر میں گئے ہیں لوگ اور بعض ایک روایت تو یہ بھی ہے کہ کسی وہاں کے سلطان مدارس کے افراد میں سے کسی نے کہا کہ بھئی یہاں یہ کیوں آپ لوگ آئے ہیں تو اس میں جو میڈگل کالیج کے ریجسٹرار صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ میڈگل کالیج کو یہ جگہ چاہیے ہیں اور میڈگل کالیج میں جگہ کم پڑ لئی ہے تو یہ باقاعدہ ساری باتیں ہیں اور اب دیر نہیں کریے گا اللہ کے واسطے بیدار ہو جائیے انشاءاللہ چونکہ گفتگو لمبی نہ ہو اس لیے میں اس کو شارٹ میں میں نے بیان کی آگے اور بھی جو دیگر باتیں ہیں وہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا چونکہ ہم کو ادھر اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی مدد درکار ہے اور یہاں اس دنیا میں اور مومنین کی مدد درکار ہے اگر مومنین متحد اور متفق ہو کر سامنے آ جائیں گے تو کوئی سلطان المدارس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمين